خانے والڈپٹی کمیشنر زہیر عباس شہرازی کے زیرے صدارت انصداد دینگی مہم کے جائزہ اجلاس صحت سمیت دیگر سرکاری محکموں کے افسران کے اجلاس میں شرکت سی ایو ہیلت ڈاکٹر ماریا ممتاز بھی اجلاس میں موجود ڈپٹی کمیشنر کے ہدایت سے مطابق موسم کے پیشن نظر دینگی کے خلاف مہم تیز کرنے کی ہدایت جس سرکاری ارنجی آفیس اور کمرشل سینٹر سے دینگی لاروہ برامد ہو اسے نوٹس جاری کیا جائے زادو درگاہ گاچی شاہر کا میلہ دورو شور سے جاری زلادات کی تحصیل جوہی کی پسماندہ علاقہ کاچو کے پہاڑوں کے علاقے میں واقعہ زادو درگاہ گاچی شاہ کا برسوں سے لگنے والا قدیمی میلہ زور و شور سے جاری زاہرین کی بڑی تعداد رمی آمد محکمہ اور کافتین آہلی کی وجہ سے ملک بھائی کے کونے کونے سے آئے ہوئے زاہرین متعی سہولیات سے محروم ملک بھائی کے کونے سے محروم دنیا بیٹھ بیٹھ کے جا رہی ہیں اور ساں بچے مانیاں پہنا میں بیٹھ بیٹھ کے جا رہی ہیں پرندہ جو آ کے لوگ بیٹھ رہے ہیں کچھ لوگ موٹر سیکلہ پہ آ رہے ہیں کچھ لوگ دانگیاں جا رہے ہیں کچھ لوگ بیدل آ رہے ہیں دو تڑبانی گاہ اندر ہے یا نہیں سی لتا مالی گاہ اندر ہے یا نہیں پہلے کچھ لوگ باز ہی تگر خرید ہو آج اور ساں بچے مانیاں پہنا بیٹھ بیٹھ خانہ صدر کاموکی کے علاقے گھومہ گاؤں میں درندہ سفت انسان ننی کلی مسل ڈالیت کاموکی کے نواہی گاؤں گھومہ میں ایک اور جینب بچی کی تھانا بارہ سالہ ننی بچی مزوہ کو درندہ سفت شخص نے دیارتی کا نشانہ بنا ڈالا اور فرار ہو گیا کیا حکومت کے قانون کے دار اس بچی مزوہ کو انصاف دلا پائیں گے اس واقعے کی تفصیل بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ محمد نوید زورایا جی نوید زورایا تفصیل بتائیے گا یہ واقع ہے کہوں اور کیسے پیش آیا جی مجھوڑوں گھومہ گاؤں میں جہاں ایک درندہ سفت انسان ہے بچی کو مزوہ لگا اس کی تفصیل کے بارے میں ہم اہلے کھانا سے بات کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے پیش آیا بچی نے ایڈی پہلی زادی کر دی ہے ہم نے انصاف چاہی دا ہم نے انصاف چاہی دا ہم نے انصاف چاہی دا ہم نے پاکستان کے رہنے ہم نے انصاف چاہی دا ساڑی نگید بچی اسے کی کر ساکنے میں روٹی چاہی دو گھر کے سبب há ساڑی نگید بچی تسجہ آپ کو ہلا رہو گا چیش دی پاڑی��ان نے دائس چیست ہم نے نہیں پتا شکش اکی فرورٹ اس نگی پیورٹ نہیں مالی ساڑھ ایڈی دروڑ راها آیا ہے gefähr همین کٹ پہلے کرتے ہیں او پ کیا ہو آیا ہے پولس کو گئی ہے چاہ خان بیلا میں بھرپور کاروائی اے حکومت پنجاب کے احکامات پر تحصیل کونسل ویاقتپور کا قبضہ مافیا ناجائز تجاوزاد کے خلاف گرینٹ operator انتظامیہ کی جانب سے خان بیلا میں بھرپور کاروائیاں حکومت پنجاب کے احکامات پر تحصیل کونسل لیاقت پور کا غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف بھرپور ایکشن جاری ہے تحصیل انتظامیہ کی جانب سے آج بیلا میں بھرپور کاروائیاں جاری نہیں جار جبکہ آج بیلا میں دو غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں پر تعمیر شدہ دیوارے تعمیرات پر میونسپل کمیٹی کی بھاری مشینگی کے ذریعے مسمار کر دیا گیا کاروائی گارڈن ٹاؤن میں کی گئی اس واقعے پر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی نصر اللہ ملک بیلڈنگ آفیسر علی سرور اور جیگر افسران شامل سے کسی بھی ناک خوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پنجاب پولیس کی بھاری نفری بھی تائنات تھی چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کا کہنا تھا کہ یہ کاروائی بلا تفضیق کی جائے گی موسیقی 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 نوائند محمد نوید گورایا کی تفصیل کے مطابق آج کامو کی ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے دفتر میں آلاف سران کا دورہ جن میں امرجنسی آفیسر نعیم صاحب امرجنسی آفیسر علی صاحب آر ایس سو انجم صاحب اور سی آئی آر ساکر صاحب نے کامو کی ریسکیو ون ون ٹو سٹیشن کا وزٹ کی اور کامو کی ریسکیو ٹیم کو سراحہ اور اپریشیٹ رحیم شاہر خان کے علاقہ ججہ آباسیاں میں چھ افراد کی محنت کش کے گھر پر فائرنگ دو خواتین سمیت تین افراد زخمی فائرنگ کرنے والوں میں سے ایک پولس کانسٹیبل بھی شامل پولس نے پولس کانسٹیبل جاوید اور بلال نامی شخص کو گرفتار کر لیا دیگر مزدمان موقع سے فرار زخمی اتطال منتقل دکان باندھی جیسے چور انچار کے اپنے گھار دی کرنے رکھوالی شروع 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 برا میرے بارو بھائی بھی کرے بھجیو میں کیلئی پیریں گے مامی انتے گھاریں کس ہیں جی میں تک رہا دیرا باہو کیا پی آئی ہو جو بندے کو فیر مار گئیں کون بھی یا کہ جویدہ ایک وہ بلال پنجابی اچھا ہے کہ سلیمہ تریچری بیا پپی سعیدہ ہے وہ بھرائے اور شف آنے تو نہ پتا ہے کیا ہے شفیق شفیق رہ فلا چاہی ہوا دیائیں وہ ایک بندے کوئی تکر لاتے لگی وہ میں کود مبیل تلگی بھی سٹیم کھڑا ہوں تھی تو بھرین گی کلا لیٹ بھران کہنے تھا لیٹ بالی کھڑ گیا میں کوئی کہ بھی جانے لات تکٹی سوید تھا کہ اللہ خیر کہ بات چوئے لے جو یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ انہوں نے فیرنگ کی ان میں پولیس کانسٹیبل بھی ہے کوئی اس کا کیا نام ہے یہ معاملہ معاملہ کیا ہے کیوں فارنگ کی گئے ڈکیتی ہوئی ہے یہاں پہ یا کوئی اور جھگڑا وگڑا تھا پہلے چوری دیوارداد تھی چوری دیوارداد ہے اللہ سونے کو پتہ ہوں دے پی چھوائے وہ دن اللہ کو پتہ ہوں دے پی چھوائے وہ دن اللہ کو پتہ ہوں دے پہلے دھمکی دے گے نسی کر گھار بیٹھے رات دے ہیں دا یار ہاں مجھے جو بھی تُساں جی رہے سماک کاروانجو سولہ کاروانجو اور آپ آدھے جی رہے نا چپ کاروانجو چنگا رہا تھے والا اوشدہ غریب ہے مات یو دہک کے یہ جن جن بندوں کو زخمی کیا ان کے کیا نام ہے وہ ایک دنہ غلام حاجی ہے وہ عورت اندر ناندہ پتہ کہنی ہے عورت اندر ناندہ پتہ کہنی ہے اندر ننکے ننکے بال اور چیک دے پھر میں انہوں نے کہا کہ ان سازی نے ایک مدال کی دیوارد رات سم سے نہیں کہنا چھوڑے ان پتہ نہیں کیا کہنے چیک دے پھاری ہوئے جو عورت زخمی ہوئے ہیں ان کو بچے ہیں دی پیو پاک پتن ملک جمی زفر کی قیادت میں تھانا قبولہ پولیس کی جرائی پیشہ اناثر کے خلاف کاروائیاں جاری تھانا قبولہ پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے اقدام قتل کے مقدمات میں گرفتار نامزد ملزم حیدر علی سے دوران تفتیش بندوق بارہ بور بما سات کارتوز ورامت کر کے مقدمہ درش کر لیا دیگر کاروائی میں تھانا قبولہ پولیس نے ہوائی فائرنگ کے مقدمے میں گرفتار نامزد ملزم افضل سے دوران تفتیش پسٹل تھرٹی بور بما تین گولیاں برامت کر کے مقدمہ درش کر لیا ساہی وال تھانا یوسف والا نے نورکنی ڈکیتی گینگ گرفتار کر لیا سوا کروڑ روپے مالیت کے چھینے گئے دو کنٹینر دودھ کے برامت کر لیے ملزمان پہلے بھی دودھ کے کنٹینر چھینتے رہے ہیں ویگن تحصیل وارہ ایگری کلچر کامپلیکس ویگن کی بلڈنگ 1983 میں ایگری کلچر ورل بینک کے تعاون سے بنی تھی ایگری کلچر ورل بینک کے چیئرمن میسٹر نائج نے افتتا کیا تھا اب وہ بلڈنگ زبوحالی کا شکار تھی جبکہ سندھ حکومت نے نئی بلڈنگ تعمیر کرنے کے لیے بجٹ منظور کر لیا تھکے دار نے وزٹ کی اور کہا کہ بلڈنگ کو خالی کر دو اور اس کو مسمار کر دو اب بلڈنگ گرا دی گئی ہے اس کو بارہ ماہ گزرنے کے باوجود تھکے دار اور انجینئر نے 35% پیسہ بھی لے لیا ہے جبکہ وہ بھی کھا گئے ہیں اب ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں لینڈ مافیا خالی پلوٹ پر قبضہ نہ کر لے اور ہم آلائی داروں چیف منسٹر سندھ اور دی سی کمبر شہداد کو اپیل کرتے ہیں کہ ان تھکے داروں اور انجینئر بلڈنگ کو حکم دیا جائے کہ اگری کلچر کامپلیکس ویگن کا کام جلد از جلد شروع کیا جائے اور لینڈ مافیا کے قبضے سے پلوٹ کو بچایا جائے نواب شاہ بختاور بھٹو زرداری کی نواب شاہ آمد سابق وزیر آزم شہید بیندیر بھٹو کی بڑی سابزادی اپنے شور محمود چودری کے حمراہ نواب شاہ پہنچ گئیں بختاور بھٹو زرداری شادی کے بعد پہلی بار نواب شاہ پہنچی ہیں بختاور بھٹو زرداری اپنے شہر محمود چودری کے حمراہ درگاہ بانو جاکوبہ پہنچ کر اپنے دادا اور دادی کی آخری آرامگاہ پر بھی حاضری دیں گی گجرا والا مدوخیل میں موٹر سائیکل سوار نامعلوم افراد کی فائرنگ دو خواجہ سراغ قتل ملزمان خواجہ سراغ کے دیرے کے اندر داخل ہوئے اور فائرنگ کی دونوں خواجہ سراغ موقع پر ہی دم توڑ گئے ملزمان فراد ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار ٹیم تشکیل دے دی گئی مختول قتل کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی مدوخیل میں دو خواجہ سراغ کے قتل کا معاملہ سی تھی پولس آفیسر سرفراز احمد فلکی نے باقے کا نوٹس لے لیا نامعلوم افراد نے سر میں گولیاں مار کر دونوں خواجہ سراغ کو قتل کیا مقامی پولس نے موقع سے شواہد اکھٹے کیے ہیں اور ناشو کو پوست مارٹن کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا ماشاءاللہ الحمدللہ وزیر آزم عمران خان کے جانسار این اے ایک سو تیس ملک عمران الحق کو آج اللہ کے فضل و کرم سے قومی امن کمیٹی بین المذہائب ہم آہنگی انسانی حقوق کے جانب سے امن سرٹیفکیٹ دیا گیا سرٹیفکیٹ قومی امن کمیٹی کے مرکزی چیئرمن پروفیسر محمد غزنوی صاحب کی طرف سے دیا گیا اس موقع پر چیئرمن پی ایچ اے یاسر گلانی پیر تارک شریف صاحب بھی موجود ہیں سماجی کار کو ندیل شہزاد اور چودری عبد الماجد نے بھی ان کے پیغام کو سا رہا مشہور معروف ٹک ٹاکرز ٹیج اداکار ساوی ملک ٹک ٹاک کے ساتھ ساتھ ان دنوں اس ٹیج دراموں میں بھی مصروف ہیں انہیں مختلف چینل سے دراموں میں کام کرنے کی آفر بھی آ رہی ہیں سامی ملک نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں پاکستان اور پاکستان میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے انشاءاللہ بہت جلد ایسا کردار ادا کرنا چاہوں گی جو کہ شائقین کو مدت تو یاد رہے پاکستان زندہ باد سماجی کارکن عدیل شہزاد اور چودری عبد الماجد نے بھی ان کے پیغام کو سرا ہا